بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوورٹس آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے راہو اور کیتو کا زبردست دھمال آپ کی زندگی میں کیا کچھ کر چکے ہیں اور کیا کچھ کرنے والے اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے 2023 سے 2025 کا مکمل احوال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ سچ جس سے تمام سکورپین سے چھپایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے 18 months of non-stop transformation due to راہو اور کیتو کے حوالے سے بات کریں گے آپ تمام سے ریکیشل چینل کو لائک کریں سکرائب کریں واتس اپ گروپ پر شیئر کریں اور بیل لائکن کا سروح کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ راہو اور کیتو اپنی پوزیشن 30 اکتوبر سے چینج کرنے والے ہیں اور یہ اگلی جو زورڈیک سائن میں جائیں گے اس کے اندر تقریباً 18 مہینے تک رہیں گے راہو پائیسس میں اور کیتو جو ہے وہ ورگو میں ٹرانسلیٹ کرے گا اور 18 مہینے تک ادھر ہی رہے گا یعنی 30 اکتوبر 2023 سے لے کے 16 مہینے 2024 تک اس طرف اس کا 18 مہینے تک یہ انہیں زورڈیک سائنس کے اندر رہے گا 16 مہینے 2025 ان کی اینڈ ہوگی یعنی کہ یہ پھر دوسری زورڈیک سائنس میں ٹرانسلیٹ کر جائیں گے لیکن یہ 2023 سے 2025 کے درمیان جو کچھ آپ کی زندگی میں تبدیل کرنے والے یا تبدیل کر چکے ہیں اس کے حوالے سے ہم آج بات کرنے والے اب یہ 18 مہینے یا تقریباً سمجھنے ڈیڑھ سال تک کا یہ وقت آپ کے لئے تمام سکورپینس کے لئے کیسا رہنے والے اس کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں اب ہم یہ جانتے ہیں کہ راہو اور کیتو نے ماضی میں آپ کے لائف کے اندر کیا کچھ اچھی یا بری تبدیلیاں کی تھی اور اب یہ کیا کرنے والے ہیں اب ہم یہ جاننے کے کوشش کرتے ہیں کہ اپریل 2022 سے لے کے ابھی تک یعنی کہ 22 اگست تک اس نے آپ کی لائف تندر کیا کچھ تبدیلیاں کی تھی پچھلی ویڈیو میں کافی کمنٹس آئے تھے کہ یہ جو جو بات بتائے گئی ہے ایک ایک بات سچ ہوئی ہے ہماری لائف میں اب دیکھے گا کہ آج کی ویڈیو کا کیا کمنٹس آتا ہے ایک انسان کی فطرت ہوتی کہ سامنے والا گھر بولے کہ تم نے غلط کیا ہے اس غلطی کو صدار ہو اور ہم اس کو صدار لیتے ہیں لیکن راہو کی یہ خاصد ہوتی ہے کہ جب یہ اپنا راشی پریورتن کرتا ہے یا یوں کہلیں کہ جوڑک سائن چینج کرتا ہے تو اس کے جو تمام برورت کے حوالے سے خاص طور پر سکورپینز پر ایک اثر آتا ہے کہ وہ غلطیوں کو ماننا چھوڑ دیتا ہے اور جب انسان اپنی غلطیوں کو بنا دیتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ اپنی غلطیوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے مزید غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں راہو کے اثرات کے وجہ سے سکورپینز دی اور دوسری بروج کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ یہ کچھ ایسا کام کرنے لگ جاتا ہے جس سے کسی دوسرے کا نقصان ہو سکے کسی دوسری کو تکلیف ہو یوں کہنا ہے کہ راہو انسانیت کو بھلا دیتا ہے یعنی کہ آپ اگر ایک دوائی بنا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ دوائی سے انسان کی زندگی کم ہو جائے گی لیکن چونکہ پیسے زیادہ آتے ہیں آپ وہ دوائی بناو گئی یہ بھی راہو کے اثرات یعنی ہر الیگل کام کرنا ٹیسینو جوا سٹا یہ سب چیزیں الیگل چیزیں اس کو بوسٹ کرتا ہے راہو اور نیگٹیو جتنی بھی جو ایموشنز ہیں اس کو بوسٹ کرتا ہے انسان کے لیے مبالی جان بن جاتا ہے یعنی دھوکہ دہی اور چیٹنگ اس کو بھی کاروبار سمجھنے والا شخص راہو کے اثرات پہ ہوتا ہے اس کے آنکھ پہ پٹی بن جاتی کہ وہ تو بزنس کر رہا ہے رشوت میں اس کا کیا ہے اس کی دوائیاں وہ بیچ رہا ہے اس سے انسان کا کیا نقصان ہونا ہے لیکن یہ پٹی آنکھ پہ بن جاتی ہے اس کو نہیں پتا کہ آگے چل کے اس کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے لیکن وہ راہو کے پورے اثرات میں جکڑ جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ راہو اپریل دوہزار بائیس سے آپ کی زندگی میں کیا کچھ نیگٹیو چیزیں لے کر آیا ہوا تھا یعنی کیا کیا چیزیں ایسی ہو رہی تھی جو نیگٹیو اور یا پوزیٹیو سینس میں آپ کی لائف میں ہو رہے تھے تمام سکورپینز تو سب سے پہلی بات ایک ہوتا ہے اس کا سامنا کرنا پڑا ہوگا کچھ سکورپینز کو ماضی میں کچھ اس قسم یا تو کرش ان سے ملا ہو یا کوئی ایسا شخص ملا ہو جس سے ان کو محبت ہو گئی ہو یا شادی کا سوچ رہے ہو لیکن اپنی پہلی بیوی کو بتایا نہ ہو یا ایسا کچھ ہوا ہو یا مینز کے کوئی نئے مسئلے کے اندر وہ آ گئے ہو یا کوئی ایسی ایک یعنی کہ ہوئے ہوں گے ان کے ماضی میں یہ آپ کے اندر نیگٹیوٹی کو پیدا کر رہا تھا کنفیوزن کوئی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکنا یا اگر ڈیسیشن لینا تو گرد ڈیسیشن دلوا دینا یا ڈیسیشن کے اندر پرابلمز کریٹ کرنا یا ڈیسیشن میکنگ کو مشکل بنا دینا یہ چیزیں بھی یہ کر رہا تھا 2022 سے یہ سلسلہ جاری تھا لائف میں آپ کے سٹرگل کا پیدا کرنا یا مشکلات کا پیدا کرنا یا ڈیسیشن کو کرنا بڑا مشکل بنانا یہ سب رہو کر رہا آپ کی لو لائف یا آپ کی میریٹر لائف آپ کے ہزبن وائف کے ریلیشن کے اندر بھی یہ پرابلمز پیدا کر رہا تھا ایک آپ کے اندر میریٹر لائف کو لے کے یا آپ کی ازواجی زندگی ہزبن وائف کے ریلیشن کو لے کے ایک ڈر آپ کے اندر رہتا تھا جو کہ زیادہ نہیں تھا اتنا زیادہ پرابلمیٹک نہیں رہا لیکن یہ کچھ ایک شک یا رسک ایشوز یا ایک دوسری کو نہ سمجھنا ایک دوسری کو اندرسٹین نہ کرنا دوریاں بڑھ جانا روٹنا منانے کا سین یا ایک دوسری سے بات نہیں کرنا اس طرح کچھ چیزیں دوہزار بائیس اپریل سے ہوتی رہی ہیں خاص طور پر اسکورپینز کے جوب کے معاملات کو اس نے صحیح کیا یہاں پوزیٹیو امپیکٹ آیا کہ جو جوب لیس اسکورپینز تھے ان کو جوب مل گئی اچھی تگری سیلری کی طرح جوب کرتے رہے ان کو وہاں آلانسز بھی ملے یعنی فائدہ زیادہ ہوا کریئر کے حوالے اس کے علاوہ بیرن مل سے آپ کے فائدہ بہت سارے کروائی یعنی آن لائن ٹریڈنگ گوا یا ایمازون یا فری لانس یا کوئی لین دن کا کام یا کوئی ورچول اسیسٹینٹ اس طرح کا کوئی کام کر کے آپ نے اچھے لاکھوں روپے بھی کمائے بیرن مل سے اور بیرن جانے کے بھی رکھے گا تیس اکتوبر دونہزار تیس سے مئی دونہزار پچیس تک جو چیزیں ہم بتانے جا رہے یہ بلکل سینٹ پرسنٹ ہونی ہے اور آپ اس کو نوٹ کر کے رکھ لیں اور آپ کمیٹس میں بتا سکتے یہ چیزیں آپ کو آگے ہوتے بے نظر آئیں گی یاد رکھے گا یہ وہ کڑوا سچ اور میٹھا سچ دونوں ہیں اچھا بھی ہے برا بھی ہے لیکن 18 مہینے تک یہ چیزیں ہونی ہے اور یہ وہ بات ہیں جو آپ کمنٹس میں بتائیں گی آپ کے ساتھ ہوئی یا نہیں ہوئی آپ کو دیوار کی ساتھ سے ہٹ جاؤ گے اپنی جان بچا لوگ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آنے والے وقت میں کیا کچھ ہو نا ہے اور اس کی تیاری آپ کر کے رکھوگے اس سے بچاؤ کا سد باب کر کے رکھوگے آپ کچھ ایسا کر کے رکھوگے کہ ان چیزوں سے بد سکوگے سب سے پہلے ہم راہو کے کچھ اثرات بتاتے چلیں کہ تیس اکتوبر سے آن ورڈ یاد رکھے گا تیس اکتوبر سے پچیس مئی دوہزار پچیس تک کہ ہم یہ بات کر رہے اس کے دوران میں سکوڈنٹس کا سبب بننے والا یہ وقت یعنی کہ پڑھائی میں دھیان نہیں لگنا تونشل میڈیا یوٹیوب فیس بک انسٹا وغیرہ میں دھیان رکھنا اور اس کی وجہ سے پڑھائی میں اچھے نمبر نہ لانا یا سکولرشپ میں ناکام رہنا یہ سارے چیزیں ہوتی بھی نظر آئیں گی ان کو پڑھائی میں دھیان دینا پڑے گا اس کے علاوہ اگر آپ کوچنگ کرواتے یا کوچنگ کرتے یا آپ تیچر ہیں تو اس میں بھی آپ دھیان بٹا رہے گا اور پڑھائی کرتے وقت ہی آپ آپ کو ذرا مشکل پیش آئے گی آپ کسی نئے ریلیشن میں پڑھنے والے ہو یعنی یا تو آپ کے رشتے بنے نہیں تو آپ کے رشتوں کے نقصان نقصان جوب کے اندر پرابلم یہ جو رشتے بنیں گی یہ سود من ثابت نہیں گے اس لئے کوشش کریے گا آپ شادی شدہ لائف سے ہٹکے اگر شادی ہو چکی اور ایک اور نئی لائف میں پڑھ گئے ہو یا ایک ایک مریٹل افیوٹ میں تو یہ بڑا نقصان ثابت ہونے والا اگر آپ کسی پیار کے چکر میں پڑھ بھی جاتے ہو تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ساتھ سامنے والا لائیل نہیں ہے وفادار نہیں غدار ہے آپ پیچھے چھوڑا مارا جاتا اس طرح کچھ آپ معلوم پڑے گا کچھ دھوکے بازی کے کی جو آپ کی ماریٹل لائف ہے اس کے اندر پرابلم کرے گا یعنی اس کا انٹریفیر کرنا آپ کی لائف کے اندر جو پہلے کبھی آپ کے سامنے جھکتا بھی نہیں تھا اب وہ نہ صرف جھکے گا بلکہ ایموشنیل بلیک میل بھی کرے گا اور آپ شادش زندگی مکمل برباد کرنی لئے آپ کے پاس آئے گا دکھاوے کا پیار ہوگا یقینا اس میں سچا ہی نہیں ہوگی لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعی میں ایسا ہے کیونکہ یہ ایک دھوکہ ہوگا پیار کا اور آپ ایموشنیل بلیک میل کر کے اپنی طرف آپ کو مائل کر لیتا یعنی کچھ ایسے حالات بنیں گے نہ یہاں کے رہیں گے اگر شادی شدہ ہیں یا شادی کرنے والے تو وہاں بھی رشتہ ختم ہو جائے گا اور یہ دھوکہ آپ کو تھا کہ یہ میرے پاس ہے جب وہاں وہ آپ کا سچا پیار ہوگا وہ آپ کو بعد پتہ چلے گا دونوں طرق سے آپ مسئلہ ہو چکا ہے اور دونوں طرق سے آپ اکل پہ سوار ہو جائے گا اکل کو کنٹرول کرے گا اور اگر آپ نے اس کو ایسا نہیں کرنے دیا اور اپنے کنٹرول میں اپنی اکل کو رکھا تب تو آپ کے لئے لائف بہت ارسان رہے گی ورنہ یہ مشکلات میں آپ گیر دے گا لائف مشکل کر دے یہاں پر آپ کی جوب کے حوالے سے آپ کی لائف آپ کی میریٹر لائف پہ اس قسم کی کنفیشن پیدا ہوں گے جو نقصان دے ثابت ہو سکتے دیفیشن میکنگ آپ سٹرونگ بنانی پڑے گی اور کاروبار میں کیتو آپ کی مدد کرے گا راہو اپنا وار کرے گا لیکن کیتو کی وجہ سے کاروبار آپ کا اچھا چھلے گا کاروبار سے اچھا پیسہ آئے گا وہاں پہ آپ کا دیفیشن میکنگ پاور فل رہے گا اس وجہ سے وہاں آپ گلتی نہیں کرو یاد رکھے گا راہو آپ کے اولاد کے اوپر بھی اسطرح سے ہوشیہ رہنے اپنی اولاد کے نظر رکھیں دوستوں میں بیٹھا ہے کہاں جاتا ہے کہاں سے آتا ہے کب آتا ہے اور اپنی عزت کروانا اس بھی کوئی سیٹویشن یا آپ سے فائدہ حاصل کر کے سلا جائے ایسا بھی کچھ ہونے کی امید ہے قسمت آپ سے روپتی بھی نظر آئے گی کچھ حالات میں آپ بھی کنٹیویجن کا جوپ کے حوالے سے جوپ میرے لئے صحیح ہے یا نہیں ہے یا اس میں ہنڈیٹ پرسن ایپ 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 چاہے گا جوپ چھوڑ دیں یا سوچ کر جائیں اس قسم کی کنٹیویجن بھی راہو پیدا کرے بوس سے ریلیشن میں یا پروموشن کے اندر حکاوٹے آسر ہیں ان 18 مہین کے اندر ان لاؤ کی طرف سے یا آپ کے سوسر حال کی طرف سے بھی کافی جگڑے ہوں اس دوران میں کوئی konflikt ہو سکتا ہے کوئی confusion یا کوئی ایسی بات ہو سکتی جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی میدان میں آجائیں گے اور آپ ان سے لڑنا یا جوچ نا پڑے گا مسائل پیدا ہو سکتی سن لے تمام scorpions ان 18 مہینوں کے اندر آپ کو پیسہ تو آئے گا دولت آئے گی آپ کا bank balance بڑے گا پیسے کی فراوان نہیں رہے لیکن مسئلہ یہ رہے گا کہ ایک مہینے ایک لاک کما تو دوسرے مہینے ہو سکتا چالیس ہزار کما تیس مہینے 30,000 پھر آپ نے دیکھا کہ 1,5 لاک کما لیا اس طرح آپ سن ڈاؤن آئیں گے پیسہ بڑے کم ہوگا یا تو پیمیٹ وغیرہ آگی تو اس میں رکھا وٹ رہے گی پیسہ ٹائم پہ نہیں پیمیٹ رکھ 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 قسم کچھ سیٹویشن بنتے سمجھ دوستوں کے بولنے پر انویس کر بھی نقصان اٹھا سکتے تو خیال رکھ جلد بازی میں کوئی انویس کر رہے کسی کو دھار دے رہے کمام کے اندر نقصان آپ کو خوش رہے کیتو کے حوالے سے بات کریں تو راہو کے مقابل میں کیتو آپ کو نواز موڈ میں رہے گا پیسہ کی برسات کی پیسہ رکھے کی کوشش کرے گا کیتو کے آپ کے پاس جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے چاہے وہ بینک بیلنس سے ہو چاہے ہی ہی زمین ہو جائدات یا دولرز میں پییمنٹ سے ہو کئی نہ کئی سے پیسہ آپ کو ملتا چیزوں کو پیسہ کنورٹ کرے گا اور پیسے کی برسات ہوگی پیسہ کوب آئے گا اور جو نقصان آپ رہو پہنچا چکا ہوگا اس کی بھرپائی بھی کرنے کو یہ تیار رہے گا یاد رکھئے گا اچانک سے دولت کے اچانک سے پیسے ملنے کی بھی اس کے اندر یوگ بنیں گے 18 مہینوں میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھائی گا رہو کے جو نیگٹیو امپیکٹ آپ پہ پڑھے اس کی بھرپائی کافی تک کیتیو کرتا وہ نظر آئے گا یاد رکھئے گا مطلبی قسم کے دوست یا رشتدار آپ کو اس دوران بہت ملیں جو آپ گا آپ کی لائف میں 18 مہین یاد رکھے گا اکتوبر 20 اکتوبر سے لے 2023 سے لے 16 مائی 2025 کے دوران یہ ہونا ہے تو آپ اس کے لئے پڑھائی رہیں اور ایسا کوئی ایک پارٹنر پریشان کرنے کے لئے آنے والا ہے پڑھائی کی وجیسے یعنی کہ کام شروع پڑھائی پہ دھیان نہیں دے پار سکورپین سٹوڈنٹ کے ساتھ ایسا بہت ہوگا تو اگر پڑھائی میں دھیان زیادہ بڑھ لے پیسے کو تھوڑی دل دیل کر گے اور یا پھر کچھ ایسا کریں پڑھائی بھی کٹ سکے اور پیسے بھی کما سکے بیلنس رشتوں میں آپ آتے ہوگی آپ کے شادی کے یوگ بھی بنیں میریٹ لائف آپ کے اچھی چلے گی لیکن جو مسکرے ہم نے بتا ہے وہ بھی بتا دی لیکن آپ کے میریٹ لائف اچھی رہے گی جب تک کہ کوئی ٹیکس آپ پہ کرنے والا پہلا ہی آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کمزور کر دے گا دوسرا آپ سے غلط فیصلے کر جس کی جلد بازی کے فیصلوں میں آپ اپنی انویس میں اپنے جریلی حالات میں اپنے پیسو کے معاملات میں نقصان اٹھائیں گے تو کوشش کیجئے جلد بازی کے دیفیشن سے بچنا اور اپنے دماغ کو پوری طرح استعمال کرنا اور کوئی بھی جلد بازی کا فیصلہ نہیں کرنا اور خاص طور پر جاب میں سوچنگ نہیں کرنی اگر زیادہ سوچنگ کروگے ایک سے دوسری جاب دوسری سے تیس جاب تو جاب ملنا بند ہو جائیں یا تو اس کے اندر آپ پرابلم فیس کروگے یاد رکھے گا راہو آپ کی کونفیڈنس لیول میں کمی کرے گا اور آپ کو اوور کونفیڈنس کر دے گا یعنی اوور کونفیڈنس نقصان دے ہوتی ہے کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دے ہوتی تو کونفیڈنس اکل کو استعمال نہیں کرتے ہوئے راہو کے جال میں پھنس جاتے ہیں لیکن کاروبار میں اچھا چلے گا کاروبار میں اچھا پیسہ کمائیں گے اور پیسے کا فلو ان کا بہتر ہوتا بہتر نظر آئے گا اور ان اٹھارہ مہینوں میں پیسو کا ان کو اتنا پرابلم نہیں رہے کا کون کے ساتھ گدر جائیں گی کسی پریشانی کے بغیر تو کوشش کیجئے گا مذہب سے رجحان بنا کر رکھیں اور اللہ کی یاد دل میں ہے تو یہ سارے پرابلم سالو ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات دوشو چینل کو لائک سبسرائب اور شیئر کیجئے اللہ حافظ